موسیقی سورہ نور کی آیت نمبر پچپن وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ کا وعدہ ہے اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل سالے کا حق ادا کر دیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں لازمًا خلافت عطا کرے گا زمین میں کم استخلف اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے کہ خلافت یا حکومت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَضَالَهُمْ اور ان کے اس دین کو تبکن عطا کرے گا غلمہ عطا کرے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے تیزری مرتبہ دورائی بات وَلَيُمَدْدِ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ان کی جو خوف کی کیفیت اس وقت ان پر تاری ہے اس کو امن سے بدل دے گا تو دیکھئے یہ تین وعدے نہایت موقع بات ایک ہی ہے جب انہیں حکومت عطا ہو جائے گی تو ان کے دین کو غلمہ خلی ہو جائے گا جب حکومت عطا ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے خوف کی کیفیت بدل جائے گی تو باتیں تینوں ایک ہی ہیں اس کے بعد کا ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا بہت ہی اہم ہے یعبدوننی لَا يُشْرِقُونَ بِي شَيْعَ جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی چاہے مسلمان حالت خوف میں تھے لیکن بندگی تو اللہ ہی کی کر رہے تھے یہ اس کے ساتھ اس کو کیوں ملک کیا گیا توحید اس وقت تک ناقص ہے جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے